آج ابھی اگر بابر آزم نہیں چل پایا تو یاد بابر آزم میں نے ایسی ایسی پوسٹے دیکھی بابر آزم کو ڈراؤپ کیے جائے ابے کیوں صحیح بات ہے کیوں نہیں جو حقی بات ہے سچ مطلب ہے آپ اگر میں یہ سمجھتا ہوں میرا میرا پوائنٹ اف یو ہے بابر آزم پورا سال پرفارم نہ کرے نا تب بھی اسے آپ سر پر بٹا کے رکھیں بلکل صحیح بات ہے اس نے اتنی سرویسز دی بابر آزم پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب بیٹسمن ہے لگتر چھ سال سے پاکستان کے لئے پرفارم کر رہا ہے بغیر پیچھے دیکھے دنیا کے ٹاپ کے بیٹسمنوں میں اس کا نام آتا ہے بڑے بڑے بیٹسمنوں کو وہ پیچھے چھوڑ چکا ہے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی ٹیم کے خلاف پرفارمس دی ہے اس نے لیکن پچھلے چند مہینے سے وہ آوٹ آف فارم ہے تو پاکستان نے اس پر کھل کے تنقید کر رہے ہیں اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے مختلف میمز کے ذریعے بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے ہماری قوم اس پر تانے کرس رہی ہے اور مزاق بنا رہی ہے سابق کھلاری اپنے یوٹیوب چینلز پر بیٹھ کر اس پر تنقید کرنے میں مصروف ہیں جن کا اپنے کیریئر داگدار ہے وہ بھی بابرعظم کی لائیلٹی پر شک کر رہے ہیں انڈین کھلاری ویرات کولی مصلے چار پانچ سال سے آوٹ آف فارم تھا لیکن پاکستانی قوم اس کو سپورٹ کر رہی تھی اس کی پریویس پرفارمسز کو دکھتے ہوئے لیکن جب اپنے کھلاری پر تھوڑا سا برا وقت آیا تو اس کے بارے میں بکواس کرنے سٹارٹ کر دی اسے اب میں جلن کہوں یا کچھ اور او بھائی خدا خدا کر کے کوئی بیٹسمن ملائے ہمیں ورنہ ہمیشہ شہزاد اور کامران اکمل جیسے چلے ہوئے کاردوسوں پہ ہی گزارہ کیا ہے ہم نے جو کبھی بھی ضرورت کے وقت نہیں چلے اس کی قدر کرو یار خدا کے واسطے اسے گواہ بیٹھے تو پھر زندگی بر نہیں ملنے والا بابرعظم آپ کو